نمسکار دوستو دوستو جب بھی نومبر اکتوبر سے پہلے نومبر سے پہلے اکتوبر کے دن آتے ہیں دوسرے سب تاکی تب ذکر ہوتا ہے ڈاک دیوست کا اور یہ وشور ڈاک دیوست دنیا بھر میں آج بھی بنایا جاتا ہے حالانکہ جھون جھون یہ آئی ٹی کا ریولیشن آیا جو آپ کے ہاتھ میں موبائل آگئے جو آپ کے ہاتھ میں ایس ایم ایس آگئے جو ہی آپ کے ہاتھ میں ورڈ سیپ کی صوبیدہ آگئی اور بہت سارے میسیجز سندیش دینے کے اپکرن جب سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں جب سے آپ کی ہتھیلی میں آئے ہیں اس کے ساتھ ڈاک کا محتور ڈاک کی پرسنگکتہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہے ڈاک آج بھی پرسنگک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاک کا اپنا ایک اتحاس ہے یہ اٹھارہ سو چوہتر میں مطرو اس کا اتحاس آرم ہوا تھا اور بھارت اس ویوسطہ کو اپنانے میں دو ورش دیری سے شامل ہوا اور اٹھارہ سو چوہتر میں ہمارے دیش میں بھی ڈاک ویوسطہ ڈاک پرنالی آرم ہو گئی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کاسد کا ذکراتہ ہے کہ وہ دیکھے ختموں دیکھتا ہے نامہ بر غالب صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا اور اسی طرح سے کاسد کے علاوہ اس سے پہلے کالی داس نے بھی تو میک دودھ کے مادہم سے بہت سارے سندیش بھیج ڈالے تھے اور انہی سندیشوں کے واق سفید کبوتر بھی ہوتے تھے جن کے پروں میں کوئی پرزے باندھیے جاتے تھے اور کبوتروں کو صحیح دشاہ میں اڑایا جاتا تو وہ صحیح جگہ پہن جاتے تھے اور جہاں پہنچتے تھے اگر کسی عاشق نے کبوتر اڑا کر اس کے پاؤں میں ایک پرزہ باندھ کے بھیجا ہے تو معشوقہ اس کی انتظار میں ہوتی ہے اور جب کبوتر اس کے دیوار پر جا کر بیٹھتا ہے تو بڑے پیار سے بڑی امنگ سے بڑی ایک شدت کے ساتھ عشقیہ شدت کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پروں کو بڑے پیار سے کھولتی ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ فیرتی ہے اور اس کے بدن کو سہلاتے ہوئے بڑے آرام سے پروں میں بندے ہوئے پرزے کو کھولتی ہے اور کھول کر اس کا جو رییکشن ہوتا ہے کبوتر معصوم ہے وہ تو نہیں جانتا لیکن وہ لگاتا ہے اس کی اور تقتہ ضرور ہے یہ پایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ کوشش کرتی ہے کہ اس پرزے کا کوئی نہ کوئی جواب جو ہے وہ اسی کبوتر کے پروں میں یا اسی کبوتر کی پنجوں میں پھر سے باندھے اور باندھ کے اس کو اڑا دے اڑانے سے پہلے اس کو چار دانیں بھی دے دے چوگا جسے کہتے ہیں اب وہ بھی ڈال دے اور اس کی دعائیں کرتی ہوئی بڑے شوق سے بڑے چاو سے اسے آسمان میں اڑا دے تاکہ وہ اس کے آشک کے پاس صحیح وقت پر پہنچ جائے اور بتنوں یہ کہانیاں کبوتروں کی یا ان کے مادہم سے دیئے گئے سندیشوں کی کہانیاں بہت لمبی ہیں ہمارے پڑوسی دیش میں تو وہاں ٹی وی کے اوپر رات ریل اور خط نام سے ایک دھارہ باہک چلا تھا رات ریل اور خط جس دھارہ باہک میں سب سے بڑی جو مکھے گھٹنا تھی وہ یہی تھی کہ یہ ایک ریلوے میل سرویس کا ڈبا ڈبا وہ بھی گاڑی کی انے بوگیوں کے ساتھ ایک ندی میں گر جاتا ہے اور اس نے گہرے تک چلا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اور چھوڑ کوئی عطا پتا کسی کو نہیں ملتا برسوں بھی جاتے ہیں ندی اپنی دھارہ بدل لیتی ہے اور جب ندی اپنی دھارہ بدل لیتی ہے تب ان ڈبوں کے ان ریل کے ڈبوں کے چند ایک گلے سڑے نشان وہ ابر کر آتے ہیں اور جب ان کو کھولا جاتا ہے اس ریل کے ان منحوس ڈبوں کو تو اس میں سے سوائے کنکانوں کے اور کچھ نہیں نکلتا اور جب آر ایم ایس کی اور ساتھ ریلوے میل سرویس کی بوگی کھولی جاتی ہے تو اس میں گنی بیگز بلکل سیف ملتے ہیں گنی بیگز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے گنی بیگز ہوتے ہیں اس طرح کا ان کا اندرمان ان کی رچنا ہوتی ہے کہ ان کی اندر کوئی بھی چیز سو دو سو سال تک پڑی رہے تو وہ سرکشت رہ جاتی ہے کھانے پینے کے علاوہ باقی چیزیں اور جب ان کو کھولا گیا تو اس میں سے خط نکلے اور ان خطوں کے انگینت قصوں پر آدھارت ہے وہ سارا کا سارا دھارا واہک کی ایک خط کھلتا ہے اور وہ خط ڈیلیور کرنے کے لیے ڈاک بھی بھاگ وہاں گاں بے وسطہ کرتا ہے کہ ہمارا اتنا تو فرس بنتا ہے کتنے سال صحیح لیکن جس کا خط ہے اس کے گھر پہنچ جائے اور وہ خط جون جون بڑھتے ہیں کیونکہ ہر خط کے ساتھ ایک داستان کسی خط میں ایک بیٹے نے ماں کو خط لکھا تھا میں اگلے مہینے آ رہا ہوں لیکن بیٹا پتا نہیں آیا کہ نہیں آیا اور کسی خط میں ایک ما شوقہ کو اس کے عاشق نے خط لکھا تھا کہ میں اگلے چھٹیوں میں آوں گا اور تم سے شادی کروں گا نکاح کروں گا تو یہ ترہ ترہ کی باتیں ترہ ترہ کی گھٹنائیں اس دھارہ بائی کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں اور پترو آج بدلتے ہوئے سندربوں میں ڈاک نے بھی اپنا تیور اپنا جو شکل و صورت ہے اس میں بدلاو کیے ہیں ان میں اب پوسٹ آفس کے ذریعے ایک بینکنگ کی بیوستہ بھی آرم کی گئی اور بہت ساری انہیں باتیں بھی ہیں جن کے لیے ڈاک ڈاکیا ڈاک لایا یہ ایک جو مصرہ تھا یہ آج پھر سے ایک بار جولنت ہو چکا ہے ہمارے سامنے ایک نیا رومانی انداز لے کر آیا ہے شکریہ